ہم نے علم جفر میں علم الحروف کے طالب علم ہے ہم علم الحروف سے دیکھیں گے کہ تعظیم میں آیا کہ اس کے حروفوں میں کیا تجلی ہے تعظیم کے آپ دیکھیں کہ تے آئین زویں یہ اور میم تعظیم کے جو حروف ہے وہ پانچ ہیں تعظیم میں جو نکتے ہیں وہ پانچ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تعظیم میں جو حروف ہے وہ بھی پانچ ہیں جو نکتے ہیں وہ بھی پانچ ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہ جو راز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اب تک حدیعہ کرنا چاہ رہا ہوں شاہ مردان آپ سب سن رہے ہیں نا شیر علی شاہ صاحب اچھا تعظیم میں دو دو حروفیں چپ ہیں دو حروفیں سوامت ہیں دو حروف دو حروف اس میں بے نقطہ ہیں تعظیم میں آئین اور میم یہ 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 کیا راز ہے میم سے محمد آئین سے علی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تعظیم میں یہ کیا راز ہے تعظیم کا کہ اس میں آئین اور میم کو بغیر نقطوں کے رکھا گیا اور آئین کے ستر جو بات کرنے لگا ہوں میں شاہ مردان بیٹا آپ بھی منعظہ آپ دیکھیں کہ آئین کے ستر میم کے چالیس یہ ہو جاتے ایک سو دس تعظیم کی اصل ایک سو دس اہلی مولا ہیں اللہ حکر حیدری یا علی علیہ السلام میرے سامنے قرآن بھی فضائل علی سن رہا ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام اللہ مولا آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے اہلی ان ولی اللہ آپ سب جو آپ میں جو حالت آپ کی تاریح ہو گئی جو شیر علی شاہ صاحب میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور فضائل میں آنسو بہانا یہ بہت بڑی ایمان کی عقیدے کی یقین کی منزل ہے یہ مولا آپ سب پر رحم فرمائے ہمارے لئے فہم و ادراک کھولے ہم یہ ایسے راز سمجھ سکیں